اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو زائیکہ فوڈ کو سبسکرائب کیجئے اور مزید مزے مزے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے مزید مزے کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو زائیکہ فوڈ بعض اوقات بریانی نیہاری اور کڑاہی سے ہٹ کے کچھ منفرد کھانے کو جی چاہتا ہے جو سیمپل اور ہیلڈی ہو ایسی ہی ریسپی میں بنا رہی ہوں بکرائی سپیشل بیف رائز تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں ڈال رہی ہوں اس میں دو سو گرام یہ ون کیجی سے زیادہ ہے گوشت یہ گیا اس میں اس میں ڈالیں گے چار پانچ سبز مرچ سبز سے یہ ایک بڑا پیاز ہے رفلی سا چوب کیا ہے میں نے ہاف ٹیپ سپون اس میں کالی مرچ جائے گی نمک ہے ایک ٹیپ سپون اس میں پانی جائے گا یہ آٹھ کپ پانی ہے کیونکہ جب گوشت ہمارا ریڈی ہو جائے تو ہمیں اس میں گری بھی نہیں چاہیے بلکل پانی ڈرائے چاہیے اب اس کو آن کرتے ہیں چولے کو میڈیم پہ رکھتے ہیں اس کو سلو پہ یہ بنے گا اس میں زیادہ سپائسز نہیں جائیں گے یہ بہت اچھی سی منفلسی ڈش بنا رہی ہوں میں اس کو ہم کور کر دیتے ہیں یہ تقریباً 30 منٹ میں 35 میں ہو جائے گا اس کو ہم نے سلو میڈیم پہ رکھنا ہے ہائے نہیں کرنا جی تو اب اس کو کچھ بوائل آگئے ہیں گوشت زیادہ ٹائم لیتا ہے پکنے کے لئے یہ بیف ہے آپ مٹن میں بھی منا سکتے ہیں اب چنیں ڈال دیں گے بھائی چنیں چنیں جلدی سے بوائل ہو جاتے ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور گوشت کو کوک ہوتے ہوئے ایک کپ چنیں ڈالیں جو کہ میں نے چار گھنٹے سے بھگوکے رکھے ہوئے تھے اب ہم اس کو کور کر دیں گے چنیں بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور ہمارا بیپی ٹونٹی فائی منٹس اور رکھیں گے سلو پہ یہ تو پانی اس کا کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے تھوڑا سا جو نوچر ہے یہ اب یہ جو تھوڑا اس میں نمی ہے اس کو خشک ہونے لیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں کور کور کر دیتے ہیں دوسری طرف چاول بوائل کرتے ہیں سلو پہ کر دیتے ہیں اس کو اب باری آتی ہے چاول بوائل کرنے کی اس کو یہ رکھا ہم نے پین اوپر پانی ڈالا جی تو ہم چولا کرتے ہیں آن جی تو پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سے چاول بھگو کے رکھ دیتی ہوں کسی بھی طرح سے پکانے ہوں بوائل کرنے ہوں چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے بھگونا بہت ضروری ہوتا ہے پھر چاول سیدھا دیار ہوتا ہے ٹیڑا میڑا نہیں ہوتا اگر ہم بھی گوئے بغیر چاول بوائل کریں گے تو ٹیڑا میڑا ہو جائے گا یہ اس کی خاص پر چال ہے یہ میرے چاول ہیں دو کپ دو کپ چاول ہیں اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ کچھ نمک تو سٹین میں نکل جائے گا اور اس میں ڈالیں گے لیمن کے سلائسز اس سے چاول کھل کے تیار ہوتا ہے اور ہٹ بھی رہتا ہے اس کو اب ہم نے کرنا ہے نائنٹی فائل کر لیں گے کوک ہنٹی پرسنٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے ان کو ابھی گیتر کرنا ہے ہمارا میٹ اور یہ ہمارے رائس جو بوائل ہو جائیں گے ہم ان کو فلیور مکس کرنے کے لیے ان کو سٹیم میں جانا ہے فائل پرسنٹ اس وقت کوک ہوں گے بڑے ہلکے ہاتھ سے دیکھیں گے ہم چاول بوائل کرتے وقت کور نہیں کرنا چاہئے اب ہم اس میں دنیاں ڈالیں گے اس سے ان کی بیوٹی اور بھی زیادہ ہو جائے گے ایک مٹھی دنیاں ڈالا کلر فل بھی ہو گئے خوشبو بھی اتنی پیاری آئے گی اب بھی بہت زیادہ پیاری آ رہی ہے ایک چاولوں کا کوک ہونا اوپر سے دنیاں بچ میں لیمن کیا خوبصورت کمبینیشن ہے اب ہم دیکھتے یہ دیکھیں ایک چاول اٹھایا جی چاول اٹھارنے کے لیے بیل کلتیار ہے جی یہ دیکھیں ایک چاول اٹھائیں گے ایک چاول کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ٹوٹ رہا ہے پکے کے انداز سے ٹوٹتا تو کچھا بھی ہے یہ فیس رہا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے 5% کس رکھ لیے ہم نے یہ پٹاٹو کٹے تھے اس کو تھوڑا سا ہم نے نمک لگانا ہے موسیقی 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 میرا پین پری ہیٹڈ ہے اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے میرا خیال ہے کہ اس میں چلا گیا ہے باقی کا ہم نے ٹاپ پہ ڈالنا ہے ٹھیک اب ہم اس میں پٹیٹو ڈالنا ہے یہ دو میں نے بڑے 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 سائز میں تھے پٹیٹو یہ میں نے موٹے سائز میں کٹیں جو کہ میں نے ایک تہاں کی لگا دی اب ہم ایک تہاں کی لگائیں گے یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے کھلے بڑے ہیں چاول کتنے کھلے میں ہیں ہے ایک دوسرے سے جوڑا ہوا اب کیا کریں گے یہ ہم لیر لگا دیں گے سارا اسی سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں پھیلا دیں گے یہ دوسری لیے آ رہے ہیں یہ میں نے چاول بنائی ہے کچھی باسمتی کے کچھی باسمتی بنائی ہے میں نے یہ سیلا نہیں ہے کیونکہ باسمتی کچھی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے بننے میں ذرا تھوڑی احتیاط کرنی بڑھتی ہے بنانے میں تھوڑا کیئرفل رہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے جون چیزوں کا کیا رکھیں تو بہت اچھے بنائیں گے آپ یہاں بلکل فلیٹ کر دیں گے اس کو چولہ کریں گے بلکل سلو ہماری چیزیں تو سب کوک ہیں رائس ہیں ہمارا میٹ ہے سب کوک ہیں نا ہم نے صرف اب اس کا جو ان کا فلیور ہے وہ مکس کرنا ہے جو ٹوپے چاہے گا تھوڑا 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 جیسے ٹپ کاتے ہیں نا اس طرح سے جیسے ٹوپے چاہے ہیں جیسے ٹوپے چاہے ہیں جی اب ہم اس میں ایک ڈالیں گے اس میں ایک ڈالیں گے میں نے تین ہول کیا آپ جتنے مرضی ڈالیں تین ہول کیا آپ جتنے مرضی ڈالیں آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں زیادہ ڈالیں میں نے تین ہول کیا اور دیگئے اب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے یہ میرے پاس فریش بٹر ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہے اس کا ٹیسٹ ذائقہ بہت اچھا فلیور ہے جی خوشبویں ابھی سے پیاری پیاری آ رہی ہیں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دس منٹ کے لئے چیزیں تو ہماری ساری کوک ہیں جو فلیور ہیں وہ مکس کرنے جی تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ کیا خوشبویں ہیں شاندار خوشبویں ہیں شاندار ذائقہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں کیسے الگ لگ چاول ہیں ما شاء اللہ کیا خوشبو ہے یہ نکلا بھئی ایگ آپ کا ٹھیک ہے چاول نہیں چپکے بلکل الگ لگ پھر رہے ہیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں میں بہت اکسائٹیڈ ہوں شاندار خوشبویں دیکھ کے اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں میں تو بہت اکسائٹیڈ ہوں ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم کیا بہترین ذائقہ ہیں ان سب چیزوں کا انہین سو کے فلیور بہت خوبصورت ہے پٹیٹو ایگز اور بیف بہترین چاول بنیں آپ بھی ٹرائے کیجئے بہت ڈیفرینٹ ہے کاری مرچ کا فلیور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے ساری فیملی کو کھلائیے آپ کی تعریف ہوگی آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ ایسی ہی شاندار اسپیس کے ساتھ آتی رہوں گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ